ہیلو فرینڈز ایل ایف کی جانب سے میں ہوں محمد اسد علیہ السنجم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے برثاف انٹرنیٹ دوستو اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم جانیں گے کہ انٹرنیٹ کیسے کیسے ہماری زندگیوں میں انوال ہوا اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا کون کون سے ٹرننگ پوائنٹس آئے اور آج ہم ہر ڈیوائس پہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کو وان بائی وان دوستو نائنٹین سکسٹیز میں آرپا نیٹ ایڈوانسٹ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹورک یہ ایک یو ایس ڈیپارٹمنٹ تھا دیفینس کا کوئی ایک یو ایس ڈیپارٹمنٹ تھا اس نے ایک جو نیٹورک بنایا اسے نام دیا آرپا نیٹ بیسیکلی یہ یو ایس ڈیپارٹمنٹ یہ جو دیفینس کا تھا صرف انہی کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں تھا تو اس لیے اسے کہہ دیا آرپا نیٹ انہوں نے ایک اپنا نام دیا آرپا نیٹ یہ مینلی یوز ہوتا تھا کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیویلپ میٹ کے لیے بیسیکلی سائنٹیسٹ کنیکٹ ہوتے تھے نیٹورک کے تھو اور انفارمیشن کو شیئر کرتے تھے ابھی تک یہ تھا آرپا نیٹ اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کچھ اور یونیورسٹیز یا کچھ اور ریسرچ اورگنائزیشنز اپنے ساتھ شامل کی اور اس کو نام دیا گیا ڈارپا یہ بھی نائنٹین سکسٹیز کے آگے پچھے ہی کام ہو چکا تھا دیکھیں دوستو نائنٹین سکسٹیز میں آرپا نیٹ اور ڈارپا یہ تقریبا آگے پچھے ہی دونوں ہوئے تھوڑا سا ڈارپا تھوڑا آگے ہو گیا ہوگا اور آرپا نیٹ پہلے بن گیا لیکن لیٹ آف سکسٹیز میں مین کیا ہوا کہ یہ بلکل نائنٹین سکسٹیز کے میڈ میں یا سٹارٹ میں نہیں بنا یہ لیٹ میں نومبر دسمبر میں جا کے بنا ہوگا تو اس کے بعد ڈارپا بنا جب انہوں نے کچھ اور یونیورسٹیز یا ارگنائزیشنز کو آپس میں کنیکٹ کیا اپنے ساتھ شامل کیا اپنی ریسرچ کو بڑھانے کے لیے اپنے لیے اپرچونٹیز کو بڑھانے کے لیے جب انہوں نے کچھ اور ارگنائزیشنز کو شامل کر لیا تو اس کا نام بن گیا ڈارپا اس کے بعد دوستو کیا ہوا نائنٹین سیونٹیز میں اور ڈارپا بن چکے تھے نائنٹین سیونٹی میں نائنٹین سیونٹی سے لے کر نائنٹین ایٹی تک آرپا نیٹ ایوالڈ ٹو ادھر نیٹ ورکس دیکھیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ نیٹ ورکس چھوٹے چھوٹے چل رہے تھے جساں آرپا نیٹ تھا اس طرح کے کچھ اور بھی ان نیٹ ورکس دنیا میں اکر کر رہے تھے لیکن شاید انہیں نہیں تھا پتا یا اس وقت ان کی کوئی کمیونکیشن ہوئی ہوگی ان کے ساتھ اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں جو کہ زیادہ تر یہی تھے کہ ملیٹری کے لیے یوز ہو رہے تھے آرمی بغیرہ فورسز بغیرہ اسے یوز کر رہے تھے دیکھیں نائنٹین سیونٹی سے نائنٹین ایٹی میں کچھ اور نیٹ ورکس شامل ہو گئے آرپا نیٹ میں جو کہ تقریباً یہ آرمی کے یوز گئی تھے نائنٹین ایٹی نائن دیکھیں نائنٹین ایٹی کے بعد نائنٹین ایٹی نائن کی میں بات کر رہا ہوں ان ایس ایف نیٹ سٹینڈ فور ہے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹ ورک اس نے کیا کیا نائنٹین ایٹی نائن میں اس کو اور زیادہ انہینس کیا اس کو کچھ فنڈ کیا فنڈنگ کے بعد کیا ہوا کہ یہ ہر بندے کے یوز کے لیے اویلیبل ہو گیا اس سے پہلے کیا تھا نائنٹین ایٹی تک یہ تقریبا صرف اور صرف ملیٹری کے لیے ریسرچ کے لیے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے تھا ابھی تک یہ عام لوگوں کو اویلیبل نہیں تھا نائنٹین ایٹی نائن میں این ایس ایف نے اس میں تھوڑی سی اور انہینسمنٹ کر کے اسے عام لوگوں تک اویلیبل بنایا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا انٹرنیٹ بیگن سرونگ سیولین کمیونٹی ایس ویل ایز ملیٹری مین کیا ہوا کہ سیولین کمیونٹی عام لوگ جو ہم ہوتے ہیں وہ اور جو ملیٹری کے لیے یوز کیا جاتا ہے فورسز کی جانب سے وہ بھی یہ دونوں جو ہیں یہ استعمال ہونا شروع ہو کے نائنٹین ایٹی نائن میں مین ہر بندہ یوز کر رہا تھا ملیٹری بھی ہم بھی لیکن ملیٹری والوں کے ہو سکتا ہے الگ سے کچھ ویب سائٹس ہوں گی یا ان کا الگ کچھ ڈیٹا تھا now internet is available to anyone ہر کسی کو available ہو گیا nfs یہ واحد وہ foundation ہے جو ابھی بھی تقریباً فنڈ کر رہی ہے بہت زیادہ اور بھی بہت زیادہ کر رہی ہوں گی لیکن اس کا کیا ہے کہ انہوں نے وہاں سے اسے پکڑا تھا 1989 سے ابھی تک اس کو فنڈ کر رہے ہیں الارٹ مطلب بہت زیادہ فنڈنگ کر رہی ہے nfs انٹرنیٹ کو بہت زیادہ ڈونیٹ کر رہی ہے اس کے بعد دوستو کیا ہوا internet has grown rapidly since 1990s میں یہ بہت زیادہ rapidly جلدی جلدی سے اس وقت تک یہ بڑھا بہت زیادہ لوگوں تک available ہوا 89 میں تو یہ صرف available ہوا ہر کسی کو لیکن 90 تک ایک سال یا دو سال کے انتر اندر یہ بہت زیادہ rapidly تیزی سے بڑھا اکارڈنگ تو انٹرنیٹ سوسائٹی منیٹرنگ اورگنیزیشن جو انٹرنیٹ سوسائٹی کی منیٹرنگ اورگنیزیشن کے ساتھ کمپیوٹر نیٹ ورک کے ساتھ جو کنیکٹڈ کمپیوٹر تھے وہ مور دین ہنڈرڈ میلین کے ایک ہنڈرڈ میلین سے بھی زیادہ تھے دیکھیں دوستو تو اب 1989 سے لے کے 1990 تک کتنا انٹرنیٹ تیزی سے پھیلا کہ ایک ہنڈرڈ میلین سے بھی زیادہ لوگ اس میں شامل ہو گئے اب کہتا ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیٹ کو ڈیپلی سمجھنا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے تو آپ لوگوں کو نیٹ ورکنگ کا کوئی خاص علم ہونا چاہیے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے تو آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے نیٹ ورکنگ کے بارے میں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پلیز ہیٹ تا لائک بٹن اور سبسکرائب می چینل